مووی کی شروعات میں ایک سفید رنگ کی گاڑی دکھائے جاتی ہے جو رات میں شہر میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ وائٹ کلر کی کار ایک بلیک کلر کی کار کو فالو کرتی ہے اور اسے پیچھے سیٹ کر دیتی ہے اس کے وجہ سے وہاں پر دونوں ڈرائیورٹس اپنی گاڑیوں سے باہر آتے ہیں اور کالی گاڑی کا ڈرائیور ایکسیڈنٹ کی پکس دینے لگتا ہے تاکہ وہ انشورنس کمپنی کو پروف دے سکے اسی سے میں وائٹ کاری کا ڈرائیور اسے بہت مارتا ہے اور اسے وہاں پر مار کر خود اپنی وائٹ کار میں چلا جاتا ہے پانچ اگرست کے دن دو پولیس والے ٹرافک جام میں فنسے ہوتے ہیں بہت گرمی کا دن ہوتا ہے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں ایک مرٹر کے بارے میں سنتے ہیں جو ریڈیو پر بتایا جارہا ہوتا ہے اب ایک پولیس والا جس کا نام ٹیسوک ہے وہ گاڑی سے اتر کر ایک کسینو میں جاتا ہے جہاں کی سیکیورٹی اسے اندر نہیں آنے دیتی اور وہاں کے گارڈز اسے رشوت لینے کی کوشش کرتے ہیں جسے دیکھ کے ٹیسوک کو گصہ آ جاتا ہے اور انہیں پیٹھتا ہے وہ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے آبنی کو پینسو کی ہرہ فیری کے جرم میں رشت کر دیتا ہے ایک مافیا باز جس کا نام ڈونگ سو ہے وہ پنچنگ بیک پہ لگاتا اور باکسنگ پیٹس کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے کچھ ہاتھ بھی کمرے میں آ کر اسے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو پچھلے سین میں کسینو میں ہوا تھا ڈونگ سو نے پنچنگ بیک اتار کر اسے کھون لے کو کہتا ہے جس میں ایک کھون سے لطپت آدمی ہوتا ہے پھر ڈونگ سو تیاروں کے بیلڈنگ سے بہاں نکل کر ایک کار میں بیٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے اور اس کے گاڑی کا فیلے میں چلتی ہے ڈونگ سو پولیس ڈیریکٹر کو فون لگا کے شکایت کرتا ہے کہ اس کے کسینو پر ایک پولیس والا اس کے آدمیوں کو ارسٹ کر کے لے گیا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ اس پولیس ڈیریکٹر کو پیسے اپنے آدمیوں کے سیفٹی کے لیے دیتا ہے ڈیسوک مولٹر سائیکل پہ اس ارسٹ کے لیے آدمی کے ساتھ کرائیم سین پہ پہنچتا ہے اب ڈیسوک اسے ہینڈ کا پہنا کے کرائیم سین کو ایکزامین کرنے جاتا ہے وہ ارسٹ کیا وہاں آدمی وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اب پولیس مرڈر کے لیے آدمی کی ڈیڈ بڑی دیکھتی ہے ڈیسوک اپنے پارٹر کے ساتھ اس سین کو اچھے سے ایکزامین کر کے یہ پتہ لگاتا ہے کہ کسی نے اس گاڑی پہ پیچھے سے ٹکر ماری ہے ڈانگ سو شینگڈو سے بات کرتا ہے شینگڈو بھی ایک گینگسٹر ہے وہ بزنس اور اپنی تیریٹری میں رہنے کی باتیں کرتا ہے بٹ دونوں ہی کسی بات پہ اگری نہیں کرتے ان کے ایک ایک بوڈی گارڈ بھی آپس پہ بحث کرنے لگتے ہیں ڈانگ سو اٹھ کے اپنے بوڈی گارڈ کو پنچ کرتا ہے اور شینگڈو کے بوڈی گارڈ کے سامنے دو دانت اپنے ہاتھوں سے نکال دیتا ہے اور انہیں بوسز کے بیچ میں بولنے سے منع کرتا ہے اب شینگڈو یہ سب دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور ڈانگ سو کے ہر بات پہ اگری کرتا ہے پولیس اسٹیسن میں کچھ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اور وکٹیمز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ نہ ہی وہ کسی کٹز میں ڈوبا ہے اور نہ ہی اس کی کسی سے کوئی دشمنی ہے وہ سب کلر کی پروفائل بناتے ہیں ٹیسوک بولتا ہے کہ یہ کوئی عام کلر نہیں بٹ ایک سیریر کلر کا کام ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے بھی دو اور ایسے قتلوں ہیں جس میں سیم لیندھ کے لائپ سے مارا گیا ہے باقی کے پولیس والے ٹیسوک سے سہمت نہیں ہوتے اور اسی زمین پولیس ڈریکٹر ٹیسوک کو کسینو پہ بینا وائرینڈ چھاپا ماننے کے لئے بولتا ہے ٹیسوک بولتا ہے کہ اسے برے لوگوں کو پکڑنا ہے اور وہ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا اب ڈانگ سو بیلڈنگ سے باہر آتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دوسری کار میں گھر جانے کو بولتا ہے اور خود اکیلے ڈرائیب کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہ فون پہ بات کرتے ہوئے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور تب ہی ایک گاڑی اس کی گاڑی کو پیچھے سے ٹھوکر مارتی ہے وہ فون ڈک کے گاڑی سے اترتا ہے بھاگ جاتا ہے ڈانگ سو کو آسپیٹل میں لجائے جاتا ہے اور اس کے آمنی اس کا بدلہ لینے کے لئے انڈر ورڈ کی اس کے دشمنوں کو قتل کرتے رہتے ہیں سیریل کلر اپنا نائف ساپ کرتا ہے اور اپنی چوٹ پر دوا لگا رہا ہوتا ہے پھر وہ اپنا اگلا ٹارگیٹ ایک بلڈے آمنی کو بناتا ہے اور اسے بھی مار دیتا ہے ڈانگ سو اٹھ کے اپنے باڈی گارڈ کو بتاتا ہے کہ اسے سیریل کلر کے بارے میں کچھ آڈیا نہیں اس کلر کے پاس ایک وائٹ سیڈان ہے ٹیسوک ڈانگ سو کی سٹیٹمنٹ لینے ہسپیٹل آتا ہے بھر ڈانگ سو سے کچھ نہیں بتاتا ٹیسوک ڈانگ سو کی گاڑی کو دیکھتا ہے اور اسے اگزامین کرتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پہلے والے مرڈر جیسا سیم کیس ہے جس پہ پیچھے سے ایک وائٹ سیڈان نے ڈانگ سو کی گاڑی کو ٹکر ماری ہوتی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ ایک سیریل کلر ہے جو ایک پہ ایک مرڈر کر رہا ہوتا ہے ٹیسوک پولیش ڈائریکٹر سے بات کرتا ہے اور اسے ڈانگ سو کو بچانا بند کرنے کو کہتا ہے وہ بولتا ہے کہ انہیں ڈانگ سو سے انٹرگیشن کرنی پڑے گی کیونکہ اسی نے اس سیریل کلر کا مو دیکھا ہے اب ٹیسوک ڈائریکٹر سے بولتا ہے کہ یہ پکا ایک سیریل کلر کا کام ہے نہیں تو ڈانگ سو جیسے بڑے گینکسٹر پہ وار کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا ڈائریکٹر اسے وہاں سے جانے کو بولتا ہے ایک کلپ دکھایا جاتی ہے جس میں کلر کافی لینے کے لیے ایک وینڈنگ مشین کے پاس جاتا ہے جہاں اسے ایک آدمی دکھتا ہے جس کو وہ مار دیتا ہے ڈانگ سو اس کلر کی شکل بتا کے اس کا سکیچ بنوارا ہوتا ہے اور اس کیچ بنت ہی اپنے باڈی کارڈ کو دے دیتا ہے اور ان سے بولتا ہے کہ وہ پولیس کے ڈھونڈنے سے پہلے اس کو ڈھونڈ لیں اب یہاں پر دکھاتے ہیں کہ کلر ٹرک چلا رہا ہوتا ہے اور اس کے سائیڈ میں ایک آدمی سو رہا ہوتا ہے کلر اس آدمی کو مار دیتا ہے اور اس کا نائب سڑک کے کنارے گر جاتا ہے دوسری طرح ٹیسوک پھر سے ڈانگ سو سے ملنے جاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ اس کلر کو روکنا بہت ضروری ہے نہیں تو اور لوگ بھی مٹ جائیں گے ڈانگ سو کا گارڈ اس سے بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں مارکیٹ میں افہ فیلی ہے اور جب سے اٹیک ہوا ہے تب سے اس کا دھندہ بھی کچھ اچھا نہیں چلتا ڈانگ سو سوچتا ہے کہ اپنی عزت اور خوف واپس پانے کے لئے اس کلر کو پکڑنا بہت ضروری ہے اس کے آدمی کو کلر کی وائٹ سیڈان اور جس نائب سے وہ لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ مل جاتا ہے ڈانگ سو ٹیسوک کو بلا کے اس کے ساتھ مل کے سیریل کلر کو پکڑنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے ڈانگ سو بولتا ہے کہ اگر اس کلر کو ٹیسوک نے پکڑا تو وہ اسے جیسی مرضی لوگ کے مطابق صدا دے بٹ اگر اسے میں نے پکڑا تو اسے میں خود صدا دوں گا وہ کلر کے بارے میں ساری انفو شیئر کرتا ہے اور ڈانگ سو ٹیسوک کو اپنا کیمرہ دکھاتا ہے اس میں ٹیسوک کے ساتھ ہوئی ساری پاتھ ریکارڈ بھی ہوتی ہے وہ بولتا ہے کہ ایک پولیس والے کے ساتھ کام کرتے ہوئے بیک اپ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اب ایک پولیس والا اور ایک گینگسٹر مل کے ایک ڈیول کو پکڑنے کا پرانہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کلر لگ بگ 35 سال کا ہوگا اور وہ رات میں ہی مارتا ہے ٹیسوک اپنے پارٹنر اور ایک اور پولیس والے کو بتاتا ہے کہ وہ لوگ ڈانگ سو کے ساتھ مل کر کلر کو ڈھونڈنے والے ہیں اور اس کے ملتے ہی اسے اریشٹ کر لیں گے ڈانگ سو اپنے گارڈ اوسم کو بولتا ہے کہ وہ لوگ پولیس کے ساتھ مل کر کلر کو ڈھونڈ لیں گے اور کلر کے ملتے ہی ان پولیس والوں کو راستے سے ہٹا دیں گے ڈانگ سو شینگڈو کو کلر کی نائف سے مروانے کا پلان بناتا ہے اور وہ نائف اس کی باڈی پر رکھ کر وہاں سے نکلنے کو بتاتا ہے تاں کی جب انویسٹیگیشن ہو تو سب کو لگے کہ شینگڈو کو کلر نہیں مارا فورنسک لیب میں اس نائف پر لگے وے بلڈ اسٹین کی چانچ کرنے پر یہ کنفرم ہوتا ہے کہ یہ نائف کلر کا ہے ٹیسوک سوچتا ہے اور اسے سمجھ آجاتا ہے کہ ڈانگسو نے شینگڈو کو مارا اور ثبوت نے وہ نائف چھوڑ دی تاں کی سب کو لگے کہ اس کلر نے اس کو مارا ہے وہ ڈانگسو کے گھر جا کے یہ بات بتاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے اور ان کی لڑائی ہو جاتی ہے نیوز میں چاروں طرف شینگڈو کے قتل کے خبر چل رہی ہوتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کو ایک کلر نہیں مارا بٹ ریسٹرینٹ میں بیٹھا ہوا کلر یہ نیوز دیکھ کے خود بولتا ہے کہ یہ اس نے نہیں کیا اس کے پاس بیٹھا ہوا ایک آدمی یہ بات سن لیتا ہے کلر ریسٹرینٹ سے باہر جاتے سمیں اس آدمی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے چلا جاتا ہے سیریل کلر شینگڈو کے فرنل میں جاتا ہے اور وہاں ڈانگسو پہ نظر رکھتا ہے وہ شینگڈو کے باڈی گارڈ کو ایک نوٹ دیتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ شینگڈو کو اس کے نائف سے مارا ہے بٹ اس نے نہیں مارا اور ڈانگسو کی طرف دیکھنے لگتا ہے کہ ڈانگسو نہیں مارا ہے ڈانگسو اور ٹیسوک وائٹ سیڈان میں کلر کے خلاب سوٹ دھونتے ہیں اور انہیں اسٹیڈنگ ویل کے نیچے خون ملتا ہے جسے وہ جانچ کے لیے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تاکہ فرنسک لیب میں کلر کی کچھ ایڈنٹی پتا لگا سکے تھوی شینگڈو کے آدمی ان پر اٹیک کرتے ہیں اور وہ دونوں کسی طرح ادھر سے بچ کے نکل جاتے ہیں ٹیسوک اور اس کے ساتھ کو کلر کے بارے میں کلیو پتا چل جاتا ہے اور وہ اسے خود دیکھتے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں بٹ وہ بچ کے بھاگ جاتا ہے انہیں پاس میں ایک جگہ کا پتا چلتا ہے جہاں کلر نے بیٹھ کے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ فرنسک ٹیم کو بلا کے ایک پاس کی فیکٹری میں لے کے جاتے ہیں جہاں کھالی بوٹلز ریسائکلنگ کے لیے جاتی ہیں اس امید میں کی انہیں کلر کو پکڑنے کے لیے کچھ کلیو ملے گا ڈانگ سو نئی پارٹنرشپ بنا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کا بزنس پہلے کی طرح اچھا چلے اب پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک مہیلہ جو فرنسک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے وہ ٹیسو کو ایک مسنگ آدمی کی فائل دیتی ہے اور اس انسان کو ڈھونڈنے کو بولتی ہے کیونکہ اس کا فنگر پینٹ مرڈر کی وائٹ سڈان پر ملے فنگر پینٹ سے بلکل میچ ہو رہا تھا وہ بولتی ہے کہ یہ کلیو غلط بھی ہو سکتا ہے بہت ایک بار کنفرم کرنے پر کوئی ہرس نہیں ہے تیسو کے گرینڈ کیوئے گھر میں چیک کرنے جاتا ہے یہ سوچ کے کہ وہ کلر کا گھر ہو سکتا ہے اس گھر کی لینڈ لیڈی تیسو کو بتاتی ہے کہ اس کا ٹیننٹ بہت اچھا ہے تیسو کو گھر میں کافی کلیوزر فوٹو ملتی ہے وہ اس فوٹو کو ڈانگ سو کی بتائی بھی پک سے میچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سیریل کلری ہے وہ ڈانگ سو اور اپنے پارٹنر سے پک شیئر کرتا ہے اور وہ سب پورے شہر میں اس کلر کو ڈھونٹے ہیں بٹ وہ کہیں نہیں ملتا ڈانگ سو ٹے سوک کا انتظار کر رہا ہے تب ہی وہاں بارش ہوتی ہے اور ایک لڑکی وہاں بس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے ڈانگ سو اپنا امریلہ اس لڑکی کو دے دیتا ہے ڈانگ سو ٹے سوک اور باقی لوگ ڈینر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ ٹی وی پہ نیوز دیکھتے ہیں جس میں جس لڑکی کو ڈانگ سو نے اپنا چھاتا دیا ہوتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے اسے بہت گس آتا ہے اور وہ سب کلر کو ڈھونٹے نکلتے ہیں جو انہیں گاڑی میں جاتا وہاں دکھائی دیتا ہے ڈانگ سو اوسانگ اور ٹے سو کلر کی گاڑی کو کچل دیتے ہیں بٹ وہ کلر جیسے دیسے بچ جاتا ہے کلر اوسانگ کو مار دیتا ہے بٹ ڈانگ سو اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت مارتا ہے ڈانگ سو اسے ویئر ہاؤس میں لے کے جا کے بہت ٹارچر کر رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کا سر کاٹنے والا ہوتا ہے ٹے سوک آ جاتا ہے اور ڈانگ سو کو پیٹ کر کلر کو اریش کر دیتا ہے اور اسے پولیس ریشن لے کے جاتا ہے بٹ کلر کے خلاپ ان کے پاس زیادہ پروف نہیں ہوتے اس لئے ٹے سوک ڈانگ سو کو وٹنس بنانے کو بولتا ہے ڈانگ سو مان جاتا ہے بٹ اسے بھی کلر والی سیم جیل میں بھیجنے کی شرط دیتا ہے کیونکہ وہ اسے خود ماننا چاہتا ہے ڈانگ سو کوٹ میں بتاتا ہے کہ کلر نے اسے ماننے کی کوشش کی ہے اور اسی دوران اس نے اس کی چیسٹ کی لیفٹ سائیڈ پر وار کیا تھا پولیس والے کلر کے شرط اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کلر کی چیسٹ کی لیفٹ سائیڈ پر چوٹ ہوتی ہے اور کلر کو جیل ہو جاتی ہے اب ڈانگ سو کلر کو جیل میں اس کی پھانسے ہونے سے پہلے مان ڈالے گا دوستو یہ مووی آپ کو کیسے لگی آپ کو کہہ لگتا ہے یہ کلر کس وجہ سے سب کو مان رہا تھا آپ اپنی گائے کمنٹ میں ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں